ہیلو فرینڈز بیلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں مسکان اور مسکان کے آنے والے اپی سورس میں آپ دیکھیں گے کہ سل جی کوٹے میں بیٹھ کر انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے تارہ ایکٹرس کا پرفارمنس رکھا جاتا ہے اور جس کو دیکھ کر سل جی بہت انجوائی کر رہے ہوتے ہیں ادھر آپ دیکھیں گے گھر پہ کہ ڈالی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے تو گائیتری جی کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں اور مجھے دیکھنا ہی پڑے گا رونک کی ماں بوہ جی سے کہتی ہے کہ آپ یہاں سنبھالی ہے اتنے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ وہاں پر لبلی کے ہزبن اور بنتی آ جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں چلیے ڈالی کو باہر بڑھایا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ لبلی بتاتی ہے کہ ڈالی یہاں پر نہیں ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ تارا اور سر جی کافی انجوئی کر رہے ہوتے ہیں ڈانس ہوتا ہے گانے گا رہے ہوتے ہیں اور سر جی کے تو انجوئیمنٹ کا ٹھکانہ ہی نہیں رہتا ہے تارا کے ساتھ چپک چپک کے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں سر جی اور سر جی کے تو ہسی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے ادھر تبسم بھی بہت خوش ہے اور آپ دیکھیں گے کہ رونک گائیتری جی کو لینے کے لیے آیا ہے وہ کہتا ہے ماں چلیے جلدی چلیے وہ اتنا دیر نہ ہو جائے گائیتری جی ڈالی کو ڈھوننے کے لیے جاتی ہیں ادھر آپ دیکھیں گے کہ سر جی کہتے ہیں توسم سے جانے کے لیے کہ اب ہم چلتے ہیں لیکن توسم کہتی ہے کہ سر جی پلیز رکیے نہ اور اتنے میں تارہ کہنے لگتی ہے کہ ابھی تو شروعات ہوئی ہے اور ابھی سے آپ جانے کی بات کر رہے ہیں ابھی تو رنگ جمنا شروع ہوا ہے ادھر آپ دیکھیں گے پھر سر جی کہتے ہیں کہ نہیں مجھے جانا ہوگا لیکن تارہ کے روکنے سے سر جی وہاں پر روکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں توسم ہسنے لگتی ہے تو سر جی کہتے ہیں کہ تبسم تم بہت شیطان ہو یہ سب تمہارے ہی وجہ سے ہو رہا ہے اور پھر تارہ کہتی ہے کہ آئیے اور سر جی جا کر اپنی کلسی پر بیٹھتے ہیں اور تارہ ان کی گودھ میں بیٹھتی ہے اتنے میں ہی وہاں پر رونک اور گائیتری جی آ جاتے ہیں اور ادھر دو لڑکیاں بھی گونگٹ میں آئی ہیں جو منچ پر کھڑی ہیں اور وہ منچ پر گونگٹ میں کھڑی ہیں ادھر آپ دیکھیں گے کہ سر جی تارہ کو گودھ میں لے کر اس کے ساتھ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اور ڈرنک کر رہے ہوتے ہیں کافی مجھے میں ہوتے ہیں اتنے میں گائیتری جی آ جاتے ہیں رونک کہتا ماں دیکھئے وہ ہیں سر جی اور گائیتری جی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں ساتھ میں لبلی اور بھوہ جی بھی آئی ہوئی ہیں اور سر جی تارہ کے ساتھ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اچانک سے ان کی نجر گائیتری جی پہ پڑھتی ہے اور وہ دیکھ کر ایک دم سے بوکھلا جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے اور وہ ان کو دیکھ کر ہی رہ جاتے ہیں ادھر گائیتری جی بھی سر جی کو دیکھتی ہیں اور دیکھتے ہی رہ جاتی ہیں ادھر آپ دیکھیں گے کہ تارہ دیکھتی ہے کہ سر جی دیکھ رہے ہیں گائیتری جی کو اور وہ وہاں سے اٹھ جاتی ہے گائیتری جی سر جی کی قسم کے بارے میں یاد کرتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا قسمیں کھائیں تھی کیا کیا کہا تھا ان سے اور گائیتری جی ایک دم چپ ہو جاتی ہیں اور وہ سر جی کے پاس رونک لے کر کے جاتی ہیں ادھر منچ پہ دو لڑکیاں گھونگٹ میں ہوتی ہیں مسکان تو اپنا گھونگٹ ہٹا لیتی ہے اور سبھی لوگ دیکھنے لگتے ہیں اور پھر گائیتری جی آ کر کے دوسرا گھونگٹ ہٹاتی ہیں تو اس گھونگٹ میں اور کوئی نہیں دولی ہوتی ہے جو سر جی کی بیٹی ہے اور وہ اپنے پاپا سے بہت گصہ آئے وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پر ان کی وجہ سے آئی ہوں اور یہ میرے پاپا نہیں ہے مجھے تو انہیں پاپا کہتے بھی شرم آتی ہے اور یہاں پر میں آئی ہوں ان کی وجہ سے انہی کی کارن مجھے یہاں پر آنا پڑا اور وہ بتاتی ہے یہ جہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری جندگی جو کچھ بھی برباد ہوئی وہ ان کی وجہ سے انہوں نے میرے پیار کو بکرم جی کو میرے ہی ہاتھوں عام کے ڈبے میں انہوں نے پیسے رکھ کے بھیجے اسے رشوت دلوائی اور اس کو اریسٹ کر لیا گیا میری وجہ سے یہ سب ہوا اور میرے پاپا نے یہ سب کروایا ہے اور ڈالی بہت گصہ ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے انہوں نے میری زندگی برباد کر دیا انہوں نے جانے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کی ہے اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کی لولی اور اس کے ہزبنٹ بھی آ جاتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کی سر جی بلکل بکھلا جاتے ہیں ان کے موں میں آواز بھی نہیں رہتی ہے در مسکان بتاتی ہے کہ ہم بہت دنوں سے کوشش کر رہے تھے ہم اور رونک جی آپ کا پردہ فاش کرنے کی اور پھر ہمیں موقع مل گیا جب ڈالی کو ہم نے یہ سب بتایا اور پہلے تو ڈالی نہیں مانی پھر ہم جب چلنے لگے مسکان نے جو ڈالی سے کہی کہ مجھے پتا ہے پھر نہیں مانی تو ڈالی پھر اپنے آپ رو رو کے بتانے لگی کہ مجھے سب کچھ پتا ہے وکرم جی نے مجھے سب بتا دیا کہ پاپا نے یہ سب کیا ہے اور لیکن میں یہ سب ماننے کو تیار نہیں ہوں لیکن میں آپ کیا کروں اور وہ رو ہی رہی ہوتی اتنے میں وہاں پہ ہنمنت آ جاتا ہے ہنمنت بتاتا ہے کہ ہمارے ستروں سے ایک دم پکی خبر ملی ہے کہ کوٹے پہ کچھ بہت بڑا جگہ منایا جا رہا ہے کوئی بہت بڑا انجائیمنٹ ہو رہا ہے پھر ادھر آپ دیکھیں گے دولی کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو میں جاؤں گی اور پھر وہ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں مسکان کہتی ہے یہ سب اس آدمی کی وجہ سے ہوا ہے اسی نے سب کی زندگی برباد کی ہے جس کو آپ کہتے ہیں سر جی یہی اس کوٹے کا مالک ہے اسی نے میری زندگی برباد کی ہے اور سر جی ایک دم چپ ہو جاتے ہیں وہ کچھ نہیں بول پاتے ہیں مسکان بار بار کہتی ہے کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے یہی ہر چیز کے ذمہ دار ہیں اور اس کوٹے کے یہی مالک ہیں اور آپ دیکھیں گے گائیتری جی سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور بار بار سر جی کہتے ہیں کہ یہاں سے چلو اور لڑکیوں سے کہتے ہیں تبسم سے کہتے ہیں ان سب لڑکیوں کو یہاں سے رجا ان کے کمرے میں بھیجو اور اتنے میں گائیتری جی چلا پڑتی ہیں کہ کوئی کہیں نہیں جائے گا اور وہ کہتی ہیں کہ سب یہیں پہ بات ہوگی کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے انہیں بہت گصہ آ جاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اب کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے کیوں میری جھوٹی قسم کھائی اور آپ نے کہا تھا کہ بشواس کرو کیا بشواس کرو آپ نے پیتیس سال کے بعد مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا پیتیس سالوں سے آپ نے جو مجھ سے کہا میں نے کیا اور آج یہ صلح مل رہا ہے مجھے اور گائیتری جی سال جی سے بہت ناراج ہوتی ہیں سب ہی لوگ وہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں سال جی بار بار کہتے ہیں گھر چلیے گھر چل کر بات کریں گے یہاں پر یہ سب باتیں کرنا صحیح نہیں ہے لیکن گائیتری جی کہتی ہیں ہم یہیں پہ بات کریں گے اور وہ کہتی ہیں کہ مسکان تم اب بتاؤ ادھر سال جی مسکان سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ تمہاری بات مانتی ہیں تمہیں ان کو سمجھاؤ لیکن مسکان کہتی ہے کہ نہیں اب بات سب یہیں پہ ہوگی اور رونک کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو کتنے موقع دیئے سب باتیں ماں کو بتانے کے لیے لیکن آپ نے انہیں نہیں بتایا اور اپنے پیسے کے دم پر آپ نے سب گواہ ثبوت سب کھرید لیے اور سچائی کسی کے سامنے نہیں آنے دی آپ نے ہر جگہ پر اپنے پیسے کی دم پر سب کام کرتے رہے آپ اور اب آپ نے ماں کو کیوں نہیں بتایا اور کس کے لیے یہ سب کر رہے تھے ماں کے لیے اب بتائیے نہ ماں کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں تو سر جی کہتے ہیں بچوہ تم سمجھ نہیں رہے چلو یہاں سے تو وہ کہتا ہے کون بچوہ کوئی بچوہ بغیرہ نہیں ہے چھ مہینے سے میں گھٹ گھٹ کے جی رہا ہوں آپ کو پتہ بھی ہے کہ میری کیا حالت ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ماں کو اس وقت کیسا لگ رہا ہے لیکن سر جی اگدم چپ ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہاں سے چلو گھر چل کے بات کریں گے لیکن پھر گائیتری جی کہتی ہے مسکان تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا اس آدمی نے تمہارے ساتھ کتنی نائنصافی کی ہے اور پھر رونک کہتا ہے کہ ان سب کی وجہ یہی ہے اس کوٹے کا ایک اکلوتا مالک یہی ہے تم پتہ ہے ہم لوگ جس گھر میں رہتے ہیں جس کوٹی میں رہتے ہیں وہ کوٹی اس کوٹے کے پیسوں سے چلتی ہے اور یہ سب لوگ دیکھ کر کے بہت حیران ہو جاتے ہیں مسکان بار بار کہتی ہے کہ یہ سب انہوں نے کیا ہے اور سر جی چپ ہو جاتے ہیں مسکان رو رو کے بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی جندگی برباد ہوئی اس کی ماں کی جندگی برباد ہوئی ان سب کی وجہ یہ سر جی ہی ہیں ادھر بوہ جی یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہیں اور وہ کچھ نہیں بول پاتی ہیں ادھر گائیتری جی کہتی ہے کہ مسکان بتا بٹا کیا جو جو تیرے ساتھ ہوا جو بھی تیرے ساتھ نائنصافی ہوں یہ سب بتا بیٹا آج سب سنیں گے اور ادھر سر جی چپ چپ کھڑے ہوتے ہیں اور مسکان کہتی ہے